یار کبھی بھی میں اس طرح ویڈیوز نہیں بنانا چاہتی ہوں لیکن یہی لوگ مجبور کرتا ہے یہ میں گورنمنٹ کو پاکستانی گورنمنٹ کو کچھ کہنا چاہتی ہوں میں اتنی پاکستان کو اچھا پریزن کرنا چاہتی ہوں لیکن پھر بھی بیچ میں بہت گندگی نکلتی ہے اس سے دو تین مہینہ پہلے میری شوہر کی فیملی زاگی لاہور میں امیگریشن والا انہوں نے رکھا انہوں نے روشویت مانگا 50,000 اس تائن ان کی فلائٹ نکل رہی تھی ہم نے 50,000 دے دیا میں نے چھپ ہو گیا میں نے کہا ٹھیک ہے یار میں کچھ نہیں بناوں گے یہ آج میری دوست آ رہی ہے میری یونیورسی دوت فیوری دوست میں اس کو انویٹیشن بھی بیجا اپنی ادرس بھی بیجا اس نے آنا ہے میری گھر پر رکھنا ہے وہ ابھی کریچی کی امیگریشن میں ہے ابھی ابھی ر امیگریشن کے لیے کہ آپ نے ٹھوٹی ٹھوٹی تھاوزنڈ روپے دینا چاہیے جانے کے لیے کیونکہ آپ کا لوگ پروفائل ہے بھئی یہ ویزا تو ترکیش امبیسی دے دیا آپ کو کیا ہے آپ تو رشویت کار رہی ہے یہ پاکستان کی گورنمنٹ کہاں پہ ہے یہ خرچی امیگریشن میں مرتضا علی ہے اس کا نام بھی میں نے لے لیا ایسے کام نہ کرے لوگ سمتائمز بہت مشکل میں آتی ہیں ٹھیکت کا پیسہ کمی کمی رینج کرتی ہیں ویزا کا پیسہ کم کمی رینج کرتی ہیں تم لوگوں کے کیا ہوتی ہے یار یہی لوگوں کی وجہ سے پاکستان کی امیش خراب ہو رہی ہے میں اس کے پیچھے چھوڑوں گی نہیں آپ لوگ بینہ ساری گورنمنٹ کی چیزیں ادھر ٹھیک کر رہے چھرم اللہ چاہیے سب کے پاس تھوڑے ایسے پیس ہوتے دینے کے لیے مجبوری کر رہی ہے یہ لوگ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سپیشل اپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہیں اس محترمہ نے یہ ترکن ہے اور اس نے پاکستانی بندین ہے آہو آئیکیو لگا لیا کرو شادی کے ایک ادھر بچہ بھی ہے اس محترمہ کی پانچے بہنیں بھی ہیں ترکی میں ہوتے ہیں تھوڑا تھوڑا اردوز یہ گئے اپنے باپ کو بھی زکاتی بڑی پاپلر ہے یوٹیوب کے پر یہ مجھے وٹس اپ پہ پتہ نہیں جانے گا میں دو کہا وہ اپنے بچینی بیٹیا رہا نہیں کہتی کیا سواسو بندے لیے پھر رہے ہو تو سواسو بندوں میں اس نے مجھے ڈھونڈ لیا یا دو سو چھتیس میں یا ایک میرے یوٹیوب چینل کے تین بھی سبکرائبریں پک کے کمنٹس بھی کر دیں نو اونلی تری ہاں جی بہت زیادہ الحمدللہ ایک پہ ایک بھی اگر یہ یہ بھی میرا یوٹیوب چینل ہے ایک ہی سبکرائبر آگا اچھا جی ایک کے اوپر میرے گا سولہ ایک کے اوپر ہی قطر ہے سب کے پر میں دیکھتا رہا تو کوئی بڑے ایک نہیں بڑے نہیں بڑے نہیں لیکن ان میں جو ریگولر ہے وہ آتے ہیں اور فیڈ بیک دیتے شکریہ بڑی نربانی اس مطرمہ نے ورسا بھی لیا یہ میرا ورسا بہام طور پر میں یوز کم کرتا ہوں جب سے ہے کو گیا تھا نا اسرائیل کی جنسی نے کر لیا تھا اسرائیل کی مشین نے کیا تھا تو اس کے بعد میں اس کو کم ہی یوز کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ میرا ایک ورسا پہ وہ ڈونڈونڈ آگیا اس کے سیم کہاں گئی ہے میرے پاس ایک انگلینڈ کے نمبر کا ورسا بھی ہے بتانا نا ویازم نظیر کو ندیم بھائی کو بتائیے گا اچھا یہ بتانا تھا وہ محترمہ کو کیا بتائیں جب رشوتیں دیں کہ پوسٹنگ کروا کے ہے تو وہ کیا کریں گے ترکی کا ویزا لینا اتنا پچھلے ہفتے پورا اس سے پچھلے ہفتے مطلب پورے ڈیڑھ دو ماہ سے ہم دو فائلے جمع کروانے کے چکر میں ترکی میں تو ہو نہیں رہی کبھی کیا مانگتے کبھی کیا ڈاکومنٹ کبھی کیا ڈاکومنٹ مانگتے ہیں تو یہ اس طرح کر کے ڈرے ہوئے ہیں میں نے کہا تو میں پیغام اس نے بیچاری نے روکیسٹ کی ہے تو پھر ہم نے نا تھوڑے کرنی سپیشل اپیسوڈ ہے ہے مطلقہ ہی ہے کس طرح ڈیڑھی لگتے ہیں ہمارے آئی ایس ایک بیت آشا بجٹ ہے ادھر بارڈر پہ جو ہے نا سکون بھی ہوتا ہے اس کے باوجود وہ بجٹ کدھر جاتا کسی کی جیورت نہیں سی ایم ایک کمبائنڈ ملٹری اکاؤنٹ آ لوگ کی جیورت نہیں کہ ان کا یہ کر لیں وہ جا کے آگے ریجسٹر رکھتا ہوا بڑڑا سا بندہ بیٹھا کالا سا تو وہ جنب ایک تو کالا ہے اوپر میری جیسے کال یہ مجھے رنگ کے آ جاتا ہے کالا کلب لگا کے آئے تو جوان بن ہے اکثر ایسے ملتے ہیں وہاں پر تو آنکھیں بند کر کے ذہن کسی کے کرنل تو دور کی بطر لفٹین آئے تو کھڑے کو سلوٹ مار دے کس طرح ڈیڑیاں لگتی ہیں کیا نہیں ایک میں آپ کو سرکولر پڑھ کے سناوں گا کس نے لکھا تو کس نے نہیں لکھا لکھنے والے ہیں جی عبدال عدیل میر اگزیکٹر انجینئر ویڈین بریکٹ کیو ایس کوڈ ہی ان کی ہوتے ہیں سینٹرل سیول سرکل پاکستان پی ڈبلیو ڈی پشاور اس نے خط لکھا ہے جی کس کس کو یکم طریق کو لکھا ہے فائلیں کھلتی رہتی ہیں یہ اس کا وہ جو ہے نا چھ می آج نہیں چھ می آج نہیں ان کے ساتھ کوئی لنک نہیں یہ روٹین میں ہی چلتا ہے ہوتا رہتا ہے ڈیاری نمبر جائے cc cp pw general the pt chant ڈیاری نمبر کیلئے striccly confidential government Pakistan پاکستان پاکستان پبلک ورکس ڈپارٹمنٹ یہ گیا ہے یہ وہی گیا کہ بندہ گیارہ عمرے کرنے جا رہا ہے جو خوک نہ کر رہا تھا پکڑا گیا تھا ٹیپو نے افائیر درج کی بھی ہے اس میں مدعی اب نہیں پندرہ سال پہلے یا بیس سال پہلے مدعی وہ ہے آج کل تو آپ دیرے نے ایسا جو بن گیا مجھا چیٹ بن گیا اس وقت جو نا اب ایڈیشنل آئی جی ہے اس نے ان کے خلاف پرچھا دست رہا تھا ھکنا کرواتا تھا یہ سمجھ تو گئے کوڈڈ گف تو گف اچھا جی وہ وہ ایک مینار ہے نا خانہ کعبہ میں وہ جو بڑا سا گڑے ہال لگا گھنٹہ گر وہاں پہ دیکھتا تو ہر وقت کریں مجھے خانہ کعبہ نظر آنا چاہیے جتنے کا مرضی کمرہ ہو اس کی باجی نے لے کے دیئے تھے نا پیسے میری بہن دے دے گی کمرانوں کوٹے پہ ہے نا جو وہ دے دے گی جتنے کا مرضی کمرہ ہو اچھا ہے سات ہزار دینا ڈیلی کا اچھا ہے ستائیس ہزار دیرم ڈیلی کا میں نے وہی کمرہ لینا جو مجھے ہر وقت خانہ کعبہ نظر آتا رہے اچھا جی جب بیگم صاحبہ کا کوک ادا کرتا ہے تو پھر کیا کرتا ہوئے گا آگے آپ سمجھ گئے ہیں میں یہ غصے سے بول رہا ہوں اس طرح کا بیڑا گھروں کا یا لگ کیڑے پڑے اس کو آسو منیر کر باز ہوئے گا دی اگزیکٹو انجینئر سینٹرل سیول ڈیویزن سیکنڈ پاک پی ڈبلیو ڈی پشاور پشاور وہاں ہے ہیڈکوارٹر جو ہے نمبر دو اگزیکٹو انجینئر پروجیکٹ سیول ڈیویزن پاکستان پی ڈبلیو ڈی بٹخیلا 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 اگزیکٹو انجینئر پروجیکٹ سیول ڈیویزن پاک پکر پی ڈبلیو ڈی پشاور اچھا جی اگزیکٹو انجینئر سینٹرل ڈیوی ڈیویزن پاکستان پی ڈبلیو ڈی پشاور ان کو سب کو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی پر ویان آف ریکارڈ رگارڈنگ ڈویلمنٹ سکیم سکیم اگزیکٹو انجینٹرل ڈیسٹک مردان سینس دوہزار اڈھارہ انجینئر انجینئر ٹو ٹیلے دیڈ ٹو ٹیلے دیڈ مردان میں جتنے بھی راکیاتی کام ہوا ہے یہ پیجو بغیرہ بغیرہ اس میں سب کو رگڑا لگائیں گے وہ کوئی بات نہیں PTI کو تا لگے لگے گا I am directed to convey that all the relevant record regarding dwellment سکیم under SAP oblique PSDP etc. etc. being executed by your office since 2018 till date may immediately be provided to Major Wahab station commander ISI مردان क्या हूँ निकी थी थी ने वह आपने मजबूरन यह करना पड़ता है यार जब इतनी में यह भी नहीं मेरे हाँ में छोटी से कोड़ेडी गाली को क्या से है शूगर कोड़ेड गाली दे दो within within three day positively under intimation to this office मैंनों दसो है रिकार्ड दे के वह आप सब को दे के दी रिकार्ड comprise of copy to prove फलाना फलाना copy to फलाना फलाना technical section फलाना फलाना copy to doctor general पार्ग पी डेवल अड़ी copy to फलाना copy to station at quarter brigadian फलाना फलाना अब यहां क्या करेंगे जी वहाब साब जो यह देखी लिकी पड़ी भी और देखी भी बात यह contractor को phone करेंगा आजा मेरे बेटा बास बारों बारी कम पाता था धोड़ी देर था जिस तरह के वह क्या था जिसको मुशर्व ने पस्तोल दिया था वह सांडा जो पुशाव मुस्लम लीक का है उसका भाई सड़ा की पूरी पी गया बारश आया भाई गया उदर बारश आया ही नहीं था ना उदर नाला आया ना जराब आया उन्होंने कता भाई ले ले लिए बड़े राम से बता दो जैसे ही उसको बुलाएगा ना तो उसका तो वैसे ही چیمیں آج نہیں آج بس وہ اس کو بلائے گا تو کہے گا بتا دو اللہ کتنے کا تھا وہ کہے گا یہ پچاس کروڑ کیا تھا آپ نے کس کس کو رشوہ دیا وہ شروع کرے گا یہ چار ہزار فارم لینے کا دیا پچاس ہزار ٹینڈر میں منظور کروانے کا دیا دو لاکھ پر اس کا حصہ دیا فلانا وہ سب کو بتا دے گا اور یہ پولیٹیشن کو دیا تو آپ سب اس کا گئیں گے اللہ ہمارا حصہ نہیں آنا تھا ہم آپ کی حدمت نہیں کر رہے اچھے چلو جاؤ کب ہے آپ کتنی پیاسے بینک میں اچھا یہ ادھر بہی دو اور یہ والے میرے ڈریور کو دے دینا یہ میرے ہردیلی کو دے دینا یا بار کلرک کو دے دا دفتر کے اخراجات بڑے ہیں یہ وہ وغیرہ وغیرہ ہم نے کنٹیر لالوں کو بل دینا ٹیلیورڈ لالے کو بل دینا اور ایک شب سے گاڑی یہ ٹھیک رہی تھی اس کا بل دینا اس کا بل دینا اس کے بعد اس کو بلا لیں گے اس پولیٹیشن کو جو جو انوال تھے ان کو پھر اس کو سب کو جیس سے اس کو اتنی رشوت دی تھی اس کلرک کو نہیں جو فارم دیتا اس کو دو تی نظاری جاتا ہے اس کو بھی بلا لیتے ہیں کسی با پوکے نگے ہوں تو پھر لالوں جی آپ نے اتنی رشوت دی تھی تو یہاں پہ ایک بلینک پر سین کر جاؤ یا خود یہ قرار کر لو جب نہیں ہوئے گے تو ادھر سامنے ایک بندہ ہوتا ہے اس کے وہ کھڑکی کا آگے سے پردہ ہی ہٹاتے ہیں وہاں آپ سب کوئی بھی وہاں ایک فردی نام میں نے رکھ لیا وہاں آپ سب پردہ ہٹاتے پیشلی طرف جو بندہ ہوتا ہے وہ اس کے وہ ایٹ بندی بھی ہوتی ہے باقی آئیو کیوں لگا لینا کہاں پہ بندی بھی ہوتی تو یہ اس کے لیے اب آپ کی باری ہے اوے اوے فلانے دیتے کب وہ فارغ ہوئے گا وہ جی اس کا وہ ٹوٹ گیا ہے سمان آئیو لگا وہ ٹوٹ گیا ہے تو دکسہوں کو بلایا وہ کچھ آگے توپا شوپا لگائیں گے ٹانکا سٹیجنگ کریں گے پھر ان کی باری لگا دیتا اچھا ٹھیک وہ جیسے ہی دیکھے گا وہاں پہ اور شیپ شیپ کر کے آنا آچھا جی امیر صاحب پھر نگاہ دیا کرو اور کی تو یہ سب دیکھے گا فلم بھی بنے گا تو صاف سترا ہو کہ آجانا تو کب آو گے یہ ہمارا بندہ لینے آئے گا بیگو ڈالا آئے گا کہ کس طرح آئے گا وہ آئے گا جس طرح کو گئے گا جاؤ پھر ادھر پریس کانفرنس کر دو ٹھیک ہے چلو جی یہ مولانا صاحب کو چھوڑ دو ٹھیک ہے جی اچھا وہ بندہ چھوڑ دو ٹھیک ہے جو اور باتیں خبریں بھی بتا کے جاؤ وہ ساتھ تمام ریکارڈنگ وہ ہم سب کے کمرے میں ہو رہی ہوتی ہے ادھر بھی میں نکل لگایا اچھا جو وہ کر کر کے سارا کچھا چھٹا کھول کے جس طرح وہ کیا اسلام گل کیا تو ڈاٹر شہباد گل بھی کچھا چھٹا کھول کے گیا بھاگ گیا ہے بار وہ کر دے مجبور ہوتے بھائی جو سب اپنی آنکھوں سے ہنٹے جھولتی گھنٹے گھر کی طرح دیکھی ہوئی ہیں تو کیا ہوتا بس وغیرہ وغیرہ تو ایک دوہ تو درد ہوتی اس کے بعد سن ہو جاتا ہے سب کچھ ہو تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے وہاں درد کاؤس میں یہ پیسے پورے کرنے اگر وہ میرا بھائی ندیم انجم چھوڑے گا آگے بجٹ تو پھر ہی ہے نا وہاں سے پلازہ ڈارالا خرید لیا اس نے یا جو ایک اور ہے ادھر ہے ایف این سمجھ گے نا اونیلی سی بیلڈنگ میں بیٹھا ہے ایف این آپ پارا آلے شوک دفتر میں ایف این جس کے خلاف خانے پرچہ درج کرانا ہے جس کو ڈیٹی ہاری بھی کہتے ہیں بغیرہ بغیرہ وہ چھوڑے گا تو وہ جائے گا تو پھر کہتا ہے جو جارا ایٹ سورس ٹیکس ایٹ سورس ٹیکس ڈیلیکٹیڈ ایٹ سورس بھی پیدا کر لو اس میں ضروری نہیں ہوتا کہ اس میں جو ہے نا آرمی چیف وہ آسو منیر شامل ہو اس میں ضروری نہیں ہوتا میرے ندیم بھائی جن شامل ہو ایک نویٹ سورس جب ہوئی ہے پھر اس نے کہاں سے اتنی پوری ٹیم اگر اس کے پاس بندے دیئے میں کوئی سو پچاس تو دیا ہوئی ہوتا یہ مردان میں چھوٹا تھا دس پندرہ تو دیئے ان کے اخراجات کہاں سے پورے کرے تو پھر اس طرح بعض کو تسلیر بھی نہیں آتی ہیں تو اس طرح پورے کیے جاتے ہیں کہ میں نے آپ کو یہ دکھانا تھا بھرپس سگنیچر شدہ یہ پڑھاوہ ہے ایسی کوئی بات نہیں میں آپ کو دکھا دوں تاکہ آپ کو تسلیر کس طرح کے حالات یہ چل رہے ہیں کیوں چل رہے ہیں یہ سگنیچر شدہ یہ دیکھو پریڈا یہ دیکھو میں نے اوپر کچھ اور بھی لکھا ورڈنگ تو وہ جان کے چھپائی ہوئی ہے تو یہ ہوتا ہے طریقہ کار صرف یہ پاکستان میں نہیں ہوتا میں رہا ہی اسرائیل اور امریکہ اور انگلینڈ کے علاوہ میرا خیال باقی ساری دنیا میں ہوتا ہے یہاں پہ تو ان کے آڈیٹڈ ہوتے ہیں اسرائیل کا جو ہے نا وہ آڈیٹڈ ہوتا ہے مساد کا اور سی آئی ای کا بھی آڈیٹڈ ہوتا ہے مائسک کا بھی آڈیٹڈ ہوتا ہے اور چینہ کا وہ اس کے ایسے خطے میں وہ کوئی نہیں آڈیٹ ہوتا وہ صدر پاکستان جب بلاتا وہ پیسے کدھر کیے تو وہ صدر ان کا جو لی پنگ چینگ بلاتا اس کو بتاتے ہیں تھوڑا سا خوشک موضوع تھا تھوڑا سا مٹا ڈالا ہے تو آپ کو یہ میں نے بتانا تھا آپ کے فیڈ بیک کا میں منتظر ہوں تین جن کے میرے سبکرائیبر جو ہیں نا وہ بھی بڑھنے لے اگلہ کرتے ہیں پاکستان جلدہ بات پاکستان